اسلام علیکم ٹاپک اس میکرو اکنومک ویریابلز اینڈ دیر فنکشنل ریلیشنشپس اس ٹاپک کے پارٹ ون میں ہم نے پانچ فنکشنل ریلیشنشپس سے ڈسکس کیے تھے تو اس پارٹ میں ہم جو بقیہ پانچ فنکشنل ریلیشنشپس ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو ان میں سکس نمبر پہ ہے پروڈکشن فنکشن اور ریلیشنشپ بٹوین لیبر اینڈ آوٹپٹ اس کو ریڈ آوٹ کر لیتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ہو کوئی بھی اکانومی ہو اس میں ایک تو گوٹس پیدا کرنے والے ادارے ہوتے ہیں اور ایک سرویسز دینے والے ادارے ہوتے ہیں یہ دونوں ہی طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں اس میں لیبر جو ہے وہ اپنی سرویسز دے رہی ہوتی ہے لیبر جو ہے اس کی بھی کلاسیفیکشن ہم دو ٹائپس میں کر سکتے ہیں ایک لیبر ہوتی ہے جو فیزیکل کام کرنے والی ہوتی ہے ایک لیبر ہوتی ہے جو اپنی منٹلی کام کرتی ہے تو دونوں کو ہی ہم collectively لیبر ہی کہتے ہیں تو گوٹس اور سرویسز پیدا کرنے والے اداروں میں لیبر جتنی زیادہ allocate کریں گے ان کی production output اتنی ہی زیادہ ہوگی on the other hand اگر لیبر کام ہوگی تو ان اداروں کی output کام ہوگی سو لیبر زیادہ لگانے سے ان اداروں کی output زیادہ ہوگی اور پورے ملک کے اندر جتنے بھی goods and services پیدا کرنے والے ادارے اگر ان کی output زیادہ ہوگی تو ہم کہیں گے کہ قومی آمدنی یا national income بھی زیادہ ہے یہ total output of the economy بھی زیادہ ہے سو یہ جو function ہے اس کے behind یہی philosophy ہے یہ دیکھیں یہ function اسی چیز کو highlight کرتا ہے کہ آپ جون جون labor کو increase کرتے جاتے ہیں تو y یعنی national income بھی increase کرتے جاتی ہے اگر labor کو reduce کریں تو national income بھی reduce ہو جاتی ہے اب اس میں l جو ہے that is an independent variable اور y is dependent variable ان دو variables کے درمیان ایک positive relationship ہے یہ چونکہ اگر labor increase ہوتی ہے تو income بھی increase ہوتی ہے labor decrease ہوتی ہے تو income بھی decrease ہوتی ہے یعنی دونوں ہی variables اگر ایک ہی direction میں ایک ہی directions میں جائیں تو اس کو positive relationship کہا جاتا ہے اور ایسے function کو increasing function بھی کہا جاتا ہے سیونتھ function ہے demand for labor function اور relationship between real wages and demand for labor اس کو redoubt کر لیتے ہیں اور monde assessment اس کے لیتے ہیں یہ دوسی levoquیہ دوسی طور پ ی یا ق험rika of w over p here dl stands for demand for labor and w over p collectively is called real wages اور یہاں پہ اگر w اکیلا ہے تو اس سے مراد ہی ہوتی ہے nominal wages اگر آپ اس کو price پہ price level پہ divide کر دیں تو collectively it is called real wages تو demand for labor جو ہے یہ infect ہوتی ہے مختلف اداروں کی طرف سے یعنی goods and services دینے والے جو ادارے ہوتی ہیں ان کی طرف سے demand for labor اگر market میں real wages کام ہوں گی تو demand for labor جو ہے وہ ان اداروں کے جو owners ہیں ان کی جانب سے زیادہ demand ہوگی اگر real wages market میں زیادہ ہوں گی تو ان اداروں کی طرف سے جو demand for labor ہے وہ کام ہوگی سو اب اس میں جو w by p that stands for real wages collectively it is an independent variable اور demand for labor is dependent variable اب ان دو ویریابل کے درمیان negative relationship ہے اوکے اور یہ ایک decreasing function ہے جی نیکسٹ آٹھوے نمبر پہ آجائیں supply of labor function اور relationship between real wages and supply of labor اس کو discuss کر لیتی ہیں the classical and modern economists are of the view that supply of labor depends upon the real wages it is as supply for labor is a function of w over p j sl stands for supply of labor j supply for labor سے مراد یہ ہوتی ہے کہ labor کی جانب سے اپنے آپ کو available کرنا اپنی خدمات دینے کے لیے that is called supply for labor اور یہ بھی depend کرتی ہے real wages پہ مارکیٹ میں اگر تو real wages زیادہ ہوں گی تو labor جو ہے وہ زیادہ willing ہوگی کام کرنے کے لیے because زیادہ wages زیادہ عجرت زیادہ salary جو ہے ان کو motivate کرے گی کہ وہ پہلے کی نسبت زیادہ کام کریں اور جو لوگ کام نہیں بھی کرنا جاتے وہ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو supply for labor جو ہے یہ اس کا real wages کے ساتھ positive association ہوتا ہے مصبت relationship ہوتا ہے اگر مارکیٹ میں real wages کام ہوں گی تو labor جو ہے وہ کام کرنے کے لیے available کام ہوگی کم motivated ہوں گے کم labor کام کرنا چاہے گی کم hours کام کرے گی تو real wages کام ہونے پہ supply for labor کام ہو جاتی ہے اور real wages increase ہونے پہ supply for labor increase ہو جاتی ہے سو اب یہ جو دو variables ہیں ان دونوں کے درمیان ایک positive relationship ہے اور اس کو ہم increasing function بھی کہہ سکتے ہیں نائنھتھ function ہے demand for money function اور relationship between rate of interest and demand for money according to Keynes demand for money depends upon rate of interest it is as md is a function of i جو اب اس میں سب سے پہلی بات کہ md stands for demand for money اب demand for money کیا ہوتی ہے demand for money سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی ملک کے عام لوگ اور businessmen اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے cash کی صورت میں کتنا پیسہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں that is called demand for money یا اردو میں اس کو ذرکی طلب کہا جاتا ہے یعنی ہم اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ پیسے اپنی pocket میں رکھتے ہیں کہ ہم vegetables لے لیں oil لے لیں آٹا لے لیں چینی لے لیں اس طرح کی چیزیں لینے کے لیے جو پیسہ ہم اپنے پاس cash کی صورت میں رکھتے ہیں that is called demand for money اسی طرح اگر آپ اپنی اپنے گھر میں کچھ پیسہ cash کی فارم میں رکھتے ہیں کوئی emergency needs کو fulfill کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے medicine لینی پڑتی ہے تو اس کے لیے cash کی صورت میں آپ جو پیسہ اپنے پاس رکھتے ہیں یہ demand for money میں آتا ہے اسی طرح businessmen جو ہیں وہ اپنی روزمرہ کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو raw material خریدنے کے لیے utility bills pay کرنے کے لیے daily wages پہ جو workers ہوتے ہیں ان کی salaries pay کرنے کے لیے wages pay کرنے کے لیے جو amounts وہ اپنے پاس رکھتے ہیں that is that is called demand for money اور اس کو ایم ڈی سے شو کیا جاتا ہے اور یہ function ہے rate of interest کا اب یہاں پہ small i سے مراد ہے rate of interest یعنی شرح سود جی اب یہ جو rate of interest ہے یہ بھی اس کی وضاحت میں کر دوں کہ یہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں for example آپ bank سے loan لیتے ہیں اور bank جب آپ کو loan دیتا ہے تو bank نے جو اپنی principal amount ہے وہ specific duration کے بعد وہ تو واپس لینی ہی ہوتی ہے لیکن principal amount کے علاوہ کچھ additional رقم جو ہے اس کا بھی مطالبہ کرتا ہے جس کو interest کہا جاتا ہے جس کو سود کہا جاتا ہے ایک تو سود کی یہ قسم ہے دوسری side پہ جب اب اپنی اضافی رقمات bank میں deposit کرواتے ہیں bank میں اپنا account open کروا کے کسی saving scheme میں deposit کرواتے ہیں تو bank اس پہ اس amount کے اوبر آپ کو profit دیتا ہے تو اس profit کو اس profit rate کو بھی rate of interest کہا جاتا ہے تو یہاں پہ جو rate of interest ہے یہ profit rate of interest اس سے مراد یہ ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ demand for money جو ہے اس کا rate of interest کے ساتھ negative relationship ہے اگر تو bankوں کا rate of interest زیادہ ہے وہ آپ کو profit زیادہ دے رہے ہیں تو آپ اپنی رقم جو ہے اپنے پیسے bankوں کی saving schemes میں رکھیں گے اگر bankوں کا profit rate یا rate of interest کم ہے تو آپ cash کی صورت میں اپنا پیسہ اپنے پاس جو ہے وہ hold کرنا کو prefer کریں گے اور demand for money میں ایک اور category آتی ہے جس کو speculative demand for money بھی کہا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگ bankوں میں اپنی رکومات deposit کروانے کی بجائے cash کی صورت میں اپنے پاس پیسہ رکھتے ہیں اور market میں نظر رکھتے ہیں کوئی commodity جو ہے جو سستی ہو اور near future میں جس کی price کے increase کر جانے کے امکانات ہوں اس کو stock کر کے تو اس کو sorry buy کر کے stock کر لیتے ہیں جب اس کی قیمت increase کر جاتی ہے تو اس کو بیش دیتے ہیں اور چند تھوڑے ہی عرصے میں چند دنوں میں اچھا خاصا منافعرن کر لیتے ہیں تو یہ اگر bankوں کا profit rate کم ہو تو لوگ جو ہے cash کی صورت میں اپنے پاس پیسہ رکھنے کو prefer کریں گے اور اس کے ذریعے وہ speculation بھی کر سکتے ہیں so demand for money جو ہے اس کا rate of interest کے ساتھ ایک negative relationship ہے اور اس کو ہم decreasing function بھی کہہ سکتے ہیں جی next ہے last function ہے 10th import function اور relationship between income and imports جی the imports of a country depends upon income of the country it is as m is a function of income جی imports سے مراد ہی ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہم دوسرے ممالک سے درامت کرتے ہیں ان کو imports کہا جاتا ہے اور symbolically اس کو m سے show کرتے ہیں اور یہ function ہوتا ہے income کا تو obviously جس ملک کی national income national output قومی آمدنی زیادہ ہوگی تو وہ imports زیادہ کرے گا productive اور non productive imports وہ ملک زیادہ کرے گا اور جس ملک کی national income کم ہوگی تو وہ imports کم کرے گا تو یہ imports اور income کے درمیان جو ایک relationship ہے یہ positive relationship ہے اور اس کو بھی increasing function کہا جاتا ہے تو i hope کہ اس کی understanding ہو گئی ہوگی thank you